اس ہرے گمبد میں ایسا کیا ہے جو ہر مسلمان کے دل میں بستا ہے اور کوئی بھی انسان آج تک اس کے اندر کیوں نہیں جا پایا دراصل اس گمبد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہوا کرتا تھا اور اسی حجرے میں ہمارے پیارے نبی کا وصال ہوا تھا چونکہ انبیاء کی قبر وہیں پر بنتی ہے جہاں پر ان کا انتقال ہوتا ہے اسی لئے ہمارے پیارے نبی کی تدفین بھی اسی حجرے میں ہوئی اس کے بعد اسی جگہ پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی بنائی گئی یہ حجرہ چار دیواری سے بند ہے اور اسی دیوار سے جڑی ہوئی ایک پانچ کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعجیز نے بنوائی تھی جس سے یہ خانہ کعبہ جیسی نہ لگے اس کے بعد ایک دیوار اور بنی ہوئی ہے جس میں کوئی بھی دروازہ نہیں ہے اور اس پہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے جو کی روزہ رسول کی جالیوں سے نظر آتا ہے کوئی بھی انسان آج تک اس حجرے میں نہیں پہنچ پایا کیونکہ یہ ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ ان کی قبر کو زیارت کے لیے نہ کھولا جائے کیا آپ کبھی روزہ رسول پر جانا چاہیں گے